اوہم سری گرنی ساہی نمہ جائے ماتاتی سواگت ہے دوستو آپ سبھی لوگ کا اپنے پھر سے ہمارے چننل چمکتی کسونی ویت پنڈیت آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستو دنیا میں ایسے کئی پودے ہوتے ہیں جنہیں یدی گھر میں لگایا جائے تو نہ ہی صرف بیت دھن کو اپنی پور آکرسد کرتے ہیں بلکہ گھر میں ایک سکراتمک محول بھی بناتے ہیں آج ہم آپ کو دوستو ایک ایسے ہی پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن جس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے پڑھیں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہم ہر روز کچھ ایسی ہی ویڈیو لے کے آتے ہیں جن میں ہمارے بتائے گئے اپائی ادی آپ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے کارروہ میں سفلتہ پرابت ہوتی ہے ہم ہر دن ماں گرجیا دیوی سے آپ کے اور آپ کے پریوار کی سکھت جیون کے لیے پراتنا کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو جس پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کروسولا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پودے کا واسطو میں بہت مہتو ہے دوستو جس گھر میں یہ پودا ہوتا ہے وہاں سے یہ ہے ہر پرکار کی نکراتمک پورجا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے ساتھ ہی گھر میں نکراتمک پورجا بھی یہ لاتا ہے اور کیونکہ یہ نکراتمک پورجا کو بہر نکال کے سکراتمک پورجا گھر میں لاتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ ہے دھن کی لکشمی ماں دیوی کو بھی آکر ست کرتا ہے جس گھر میں پوزیٹیوٹی یعنی کی سکراتمک پورجا ہوتی ہے اس گھر میں ہی آکے دھن آتا ہے اور آکے ٹھہرتا بھی ہے تو یہ ہے پودا ان سبھی پرکار کے لوگوں کے لیے مردگار ہے جن کے دھن کے مارگ میں کوئی ارچنے رکاوٹے آتی رہتی ہیں یا پھر جو دھن تو کماتے ہیں لیکن ان کے پاس دھن ٹکتا نہیں ہے یہ ہے پودا ان دونوں ہی چیزوں میں آپ کو سفلتا براب کرائے گا دوستو اب جس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے اگر آپ ہمارے چینل چمکتے قسمت پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں اور جارہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو آپ سیئر کریں کیونکہ جو بھی لوگ اس طریقے کی پریشانی سے گزر رہے ہیں وہے بھی اس پودے کو اپنے گھر میں لگا کے ایک سکھت جیون بتید کر سکیں دوستو اب ہم اپنے ویسے پہ پناہ واپس آتے ہیں اس پودے کا پورا نام کروسولا اوواتا ہوتا ہے اسے منی ٹری بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اسے لکی ٹری کا بھی نام دیا گیا ہے واسطو میں کروسولا کو دھن کی پرابتی کا پودہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا دوستو کروسولا کا پودہ گھر میں واسطو کے حساب سے صحیح دیسہ میں لگانا انیوار رہے ہیں انتھا یہ ہے آپ کو بھائی نقصان بھی پہچا سکتا ہے کروسولا کی پتی موٹی ہوتی ہیں کنتو ملائم ہوتی ہیں اور یہ گھر میں کافی تیجی سے فیل جاتا ہے اس پودے کو جارت دھوپ کی ضرورت نہیں ہے یہ چھاؤ میں بھی بڑھتا ہے اس میں چھوٹے سفید اور گلابی فول کھلتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اسے آپ دوستو ایک چھوٹے سے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے جروری بات کہ اسے کس دیسہ میں لگانا ہے واسطو کے انسار دوستو کروسولا کا پودہ لگاتے سمیتھ جسہ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے یہ پودہ گھر کے پرویش دوار کی داہینی طرف رکھنا چاہیے یعنی کی رائٹ سائٹ میں رکھنا چاہیے واسطو ساست کے انسار کروسولا کا پودہ گھر میں سکراتنک اورجہ بڑھاتا ہے مانا جاتا ہے اس پودے کو گھر میں سے رکھنے سے دھن کی وردی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں یہ پودہ دھن کو بھی اپنی طرف چمبک کی طرح کھیشتا ہے تو یدی آپ کے گھر میں دھن نہیں ٹھہرتا تو اب دھن بھی آپ کے گھر میں ٹھہرے گا لیکن دوستو یاد رکھئے گا یہ پودے لگانے سے صرف کچھ نہیں ہوگا جو آپ اپنے کرم کر رہے ہیں وہ پوری امانداری کے ساتھ کریے دوستو کیونکہ کرم ہی بردھان ہے قسمت بھی جب ہی ساتھ دیتی ہے جب وقتی پوری امانداری کے ساتھ اپنے کرم کرتا ہے تو اس لئے آپ کرم کریے اور پھر آپ اس پودے کو لگائیے اور پھر آپ چمتکار دیکھئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں دی گئی جانکاری اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل چمکتی قسمت کو سبسکرائب کریں جھنے واد جائمات آدھی